بولی ووڈ کی مشہور منہ بھائی اور سرکٹ کی جوڑی ایک بار پھر سینوہ گھروں میں جلوہ دکھانے کو تیار ہے فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس 2003 میں ریلیز ہوئی جس میں سنجدت نے منہ جبکہ ارشد وارسی نے سرکٹ کا کردار نبھایا تھا دونوں کی جوڑی کو شائقین کی جانب سے بہت پسند کیا گیا یہی وجہ ہے کہ فلم کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے 2006 میں اس فلم کا سیکول لگے رہو منہ بھائی بنایا گیا اس فلم میں بھی منہ اور سرکٹ کی دوستی کو کافی سراہا گیا اس فلم کے بعد منہ اور سرکٹ دوبارہ ایک ساتھ نظر نہیں آئے لیکن اس دوران کئی بار یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ منہ بھائی سیریز کی تیسری فلم بھی بنائی جا رہی ہے لیکن اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی اور شائقین کا انتظار جاری رہا تاہم جمرات کو سنجدت اور ارشد وارسی کی جانب سے سوشل میڈیا پر اپنی نئے فلم کا پوسٹر شیئر کیا گیا جس میں دونوں کو قیدی کے کپڑوں میں جیل میں کھڑے ہوئے دیکھا گیا سنجدت نے فلم کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارا انتظار آپ سے زیادہ طویل رہا لیکن بالاخر یہ انتظار ختم ہوا میں اپنے بھائی ارشد کے ساتھ ایک بار پھر مزے سے بھرپور فلم لے کر آ رہا ہوں دوسری جانب ارشد نے بھی فلم کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بالاخر یہ ہو رہا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سنجدت اور ارشد کی ایک کومیڈی فلم ہے جسے سنجدت کی پروڈکشن میں بنایا جا رہا ہے جبکہ اس فلم کی ہدایتکاری سدھانت سجدیوں کر رہے ہیں یہ فلم روح سال ہی ریلیس کی جائے گی البتہ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ منہ بھائی سیریز کی تیسری فلم ہے فلم کا پوسٹر دیکھ کر مدہہوں کی جانب سے خوشی کا اظہار تو کیا گیا تاہم کچھ سارفین نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ منہ بھائی سیریز کی تیسری نہیں بلکہ ایک نئے فلم ہے تاہم کچھ سارفین سنجدت اور ارشد کو ایک بار پھر ایک ساتھ فلم میں نظر آنے پر خوش ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے